پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آئیے چلتے ہیں پروگرام میں پہلے سیگمنٹ میں جو کہ ہے تصوف کی دنیا اور حضرت والا سے اس بابرکت مہینے کے رموز و اسرار کے بارے میں دریافت کرتے ہیں الحمدللہ بالعالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام والا سید الرسول وخادم النبی نمعباد سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اور تمام اہل اسلام کو دوہزار بائیس کے رمضان مبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گوھوں کو اللہ تعالیٰ اس مہینے کو انفرادی اجتماعی ریاستی بلکہ بین القوامی اور پوری امت کے لیے اس مہینے کو باعث برکت بنائے آمین ظاہر کر رمضان کا مہینہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے گوہ ہے کہ ساری مہینوں کا سردار ہے اور یہ عجیب و غریب مہینہ ہے اور جیسے کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ تصوف کی دنیا یہ ہمارا جو ہے وہ پہلا سیگمنٹ ہے اور تصوف کی روح کے راستے اس مہینے کے سیج تہہ ہوتے ہیں یہ عجیب مہینہ ہے یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قیود اور حدود رکھی ہیں بس سمجھیں کہ وہی تصوف کی روح ہے سبحان اللہ چہانچہ خانقاہوں میں تذکیہ کی ضربے لگانے والے اولیاء کاملین وہ اسی بھوک پیاس اور خواہشات کے جال کاٹ کے ہی وہ نفس کی گردن پر پہلا قدم رکھتے ہیں تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے تو یہ مہینہ پورا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عطا فرما دیا کہ جس میں ہم شب و روز یہ مشک کرتے ہیں ویسے عام گیارہ مہینے میں تو گوہ ہے کہ اے مریدین اور سالکین اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کی یہ مشک کرتے ہیں اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا مرشد اعظم ہے اس نے گوہ ہے کہ ایک مہینہ ایسا نازل کر دیا کہ ہر عام و خاص کو یہ سفر طے کرنا ہے ہر عام و خاص کو بھوک کی شدت برداشت کرنی ہے پیاس کو یہ برداشت کرنا ہے خواہشات کی جال کاٹنے ہیں تو یہ ایسا گوہ ہے کہ ایک تربیت نظام ایک مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انٹینسیف کورس ہے تذکیہ کا کہ ایک عام آدمی بھی جو ہے جب وہ بلکل نمزان کی یہ ساری تذکیہ کے منزلیں پوری کرتا ہے تو خوشی سے نحال ہوگی عید والے دن میں خوشیہ مناتا ہے کہ قالب کو تو میں ہمیشہ صاف کرتا رہا سجادہ بناتا رہا یہاں تو قلب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں قلب کو صاف کرنے کا موقع دے دیا اور یہ جو ہے ہمارا قلب جو ہے مذکر مصفہ ہو گیا تو گویا کہ یہ مہینہ تصوف کی جان ہے تب ہی آپ عوضیہ کاملین کے سارے سفر کے اندر جو اب تک جو ہم حضرات کے حالات بیان کرتے رہے اس میں آپ نے دیکھا فاقہ روزے رکھنا مسلسل روزے رکھنا پانی سے افطار کرنا پانی سے اس کی سہری کرنا تو گویا کہ اس کا مطلب یہ بھوک و پیاس یہ فاقہ جو ہے نا یہ فاقہ خدا کی منزل کا پتہ دیتے ہیں اس لئے جو ہے وہ امام غزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ بڑے خاص اولیاء کاملین ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی فاقی کی نعمت عطا فرماتے ہیں بلکہ یہاں تک لکھا کہ کتنی اولیاء کاملین ایسے دنیا سے گزر گئے جو ساری زندگی اللہ سے فاقہ مانگتے رہے کہ اللہ فاقی کا لطف تو عطا فرمائے اللہ اکبر کیونکہ عاشق خدا جب بھوکا اور بھوک پیاس کی شدت میں تڑپتا ہو اس محبوب کی رانائی اور رنگینی کیا اس پر جو نشاور ہوتی ہے وہ لطف ہی الگ ہے اس لئے وہ فاقے مانگتے رہے لیکن فاقہ ملا نہیں وہ اللہ نے اور انداز سے ان کو نمازا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک کے لئے کھانے سے ہاتھ کھینچنا پیاس سے پانے سے ہاتھ کھینچ لینا اور خواہشات نفسانے سے ہاتھ کھینچ لینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا پتہ دے دیتی ہے تب ہی تو خود اللہ تبارک و تعالی حدیث و قدس میں فرماتے ہیں سوموری وانا عجزی بھی کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں گا وہ فی روایتین وانا اجزہ بھی کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ ظہر ہے کہ یہ روزہ خدا کا بلک خدا کی ذات کا پتہ دیتے ہیں بلکو خدا تک انسان پہنچتا ہے تبیت و حدیث میں فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے جی وہ غریب مہینہ ہے کہ اس مہینے میں گوئے کے عبادتوں کے جو ہے ثواب بھی بڑھا دی جاتے ہیں اس لئے فرمایا کہ اس مہینے میں پڑی ہو نفل وہ غیر نمزان میں پڑے ہو فرض کے برابر ہو جاتے ہیں اور اس مہینے میں پڑا ہوا فرض غیر نمزان کے ستر فرض کے برابر ہو جاتا اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو ہے اگر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دیا تو فرمایا کہ وہ اسی وقت اس روزہ افطار کرانے والے کو گناہوں کو مٹا دیتا اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو جلاتے مٹا دیتے ہیں تبھی تو لکھا ہے کہ رمضان کا لفظ ہی رمض سے ہے اور رمض کا معنی ہے جلانا تو رمضان کو رمضان کہتے اس لیے ہیں کہ یہ گوہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور ایک قول یہ لکھا ہے کہ جس وقت پہلا مہینہ رمضان کا آیا تھا تو سخت گرمی کی شدت تھی سخت عراض گرمی تھی تو اس لیے اس مہینہ کا نام رمضان پڑ گیا اور اہل دل فرماتے ہیں کہ رمضان کا معنی رمضان کا معنی ہے رمضان معنی جلانا اس کا مطلب یہ کہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں عاشقان خدا کے دل اللہ کی محبت و عشق میں جل جاتے ہیں سبحان اللہ ساری منزل تیہ ہو جاتے ہیں تو گوہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ عاشقان خدا کے دل جلتے ہیں اور دل کہتا ہے نا کہ وہ عشق کے اندر جو بل کو جل بھن جاتا ہے جب جلتا ہے بھنتا ہے اب اللہ تمہارا کو عطا رہا ہے اس کی قیمت لگتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کچھا کباب اور ایک پکا کباب کچھے اور پکے کباب کے انگریڈینس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اجزائے ترقیبی برابر ہیں لیکن پکا کباب بس وہ طوے پہ چلتا ہے بس جیسے اس کے اوپر تلہ ہے اس کی خوشبو پورے محلے میں گھومتی ہے بس یہ جلنا جو ہے نا جس نے اپنے آپ کو مجاہدات کی بٹی میں جلانا گوارک کر لیا اللہ کی محبت و عشق کے اندر اپنے آپ کو جہاں جونک دیا اب وہ عشق کی آگ نے اس کو جلایا تو پھر اس عاشق خدا کی خوشبو پورے آلے میں پھیلتی ہے پھر اس کا نام زندہ و جعبیدہ ہو جاتا ہے لوگ اس سے جو اپنی زندگیوں کی خطوط تہہ کرتے ہیں تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے جے عجر سواب بڑھا دیتے ہیں بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی استطاعت نہیں ہوتی مطلب اس کو کھانا کھلائیں پلائیں اے روز غربہ تو یہ فلاس کا دور تھا مجاہدات کا دور تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے کہ آپ روزے دار پورے کو کھانا کھلائیں فرمایا کہ ایک خجور سے بگر افطار کرا دیا تو اس پر بھی آپ کو یہی عجر ملے گا کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جو ثواب روزے والے کو ملا ہے روزے دار کو ملا وہ ثواب تمہیں بھی مل جائے گا اور اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی بلکہ فرمایا کہ ایک لسی کے گھونٹ سے روزے افطار کرا دو تو بھی تمہیں وہ روزے دار کا سارے ثواب بھی ملے گا تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے سبحان اللہ فرمایا ایک پانی کا گھونٹ اگر مجیس ہے اس سے اگر روزے افطار کرا دیا تو روزے دار کا ثواب ملے گا اور گناہ معاف تو گوہ ہے کہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ روزے دار کو ایک گھونٹ پانی سے بھی روزے افطار کرا دیا تو بیڑا پار اور آج تو جو ہے وہ خوش نصیب یہ افطاریوں کے دسترخان سجا دیتے روزے داروں کے لیے ان کی عجر کا کیا عالم ہوگا تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے اس لئے جو ہے جیسے کہ حدیث میں آتے ہیں اس کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت ہے دوسرا عشرہ اللہ کی مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ اتق من النار یعنی جہنم سے بری ہونے کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں چار چیزوں کی قصد کرو کیونکہ آپ نے وہ نساب تربیت دے دی ہے کہ اس مہینے میں چار چیزوں کی قصد کرو کے منظر مل جائے گی ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ادنا امت کے ادنا ترین انسان کو سامنے رکھ کے ہدایت دے رہے ہیں کیونکہ عام سے عام آدمی بھی اس کو اڈاپٹ کر سکے ورنہ اگر آپ جو ایسا نساب دے دیں کہ جناب ایک عام آدمی اس تک پہنچ جی نہ سکے تو مشکل ہو جائے آپ نے ایک ایسا نساب دے دیا کہ اس مہینے میں یہ چار کام کر لو تو بس بیڑا پار ہو جائے گا کیونکہ رمضان کی جو حقیقت ہے اور اس کی جو معرفت ہے وہ تمہیں نصیب ہو جائے گی اور فرمایا دو کام تو ایسے ہیں کہ جن جن کے ذریعے سے تم اللہ کے رضا کو حاصل کرتے ہو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور دو کام ایسے ہیں کہ اس کے کیے بغیر تمہیں کچھ چارہ کاری نہیں وہ کرنے ہی پڑیں گے تمہیں پہلے دو کام کہ جس سے تم اللہ کو راضی کر سکو فرمایا کہ ایک ہے قلمہ تیبہ لا الہ اللہ کی کسرت کرو دوسرا فرمایا استغفار استغفار کی کسرت کرو یہ دو کام ایسے ہیں کہ فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے راستے ہیں اس کی کسرت اور ظاہر ہے کہ لا الہ اللہ تو حدیث میں آتا ہے افضل الزکر تمام اذکار میں افضل ترین ذکر لا الہ اللہ کا ذکر ہے طبی خان قوم اولیاء کاملین لا الہ اللہ کی ضربے لگاتے ہیں کیوں کہ جب افضل ذکر کو اڈاپٹ کر دیا پکڑ لیا اس کے نیچے کے سارے ذکر آٹومیٹک لیا گئے سب کی برکات آپ نے کھینج لی اس لئے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ اللہ اور یہ اتنا بابرکت کہہ سے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تھی کہ رب زجلال مجھے ایک ایسا کو ذکر دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کروں اور وہ کسی اور گناہ دی ہو آپ نے اللہ تمارک فتا فرمایا کہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ تو اس پر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رب زجلال میں تو چارہ کو خاص میرے سے خصوصی کا ذکر دے یہ تو حرام خاص پڑھتا ہے تو آپ نے یہ مجھ دیا اس پر اللہ تمارک فتا فرمایا کہ یہ اتنا طاقتور اور یہ پورا عظمت ذکر ہے کہ اگر آسمان و زمین یہاں تک ملائکہ جنات اور فرما میری ذات کے علاوہ ہر چیز جو دنیا کے اندر ہے اس کو ایک ترازو کے پلے میں رکھ دو اور اس میری کلمے کو دوسرے پلے میں رکھ دو تو یہ پلہ جھک جائے گا کلمے والا یہ وہ کلمہ دیا آپ اس سے افضل کوئی کلمہ ہی نہیں ہے جس کی آپ خصوصیت مانگ رہے ہیں یہ وہ کلمہ اور دوسرہ فرما استغفار استغفار کی کسرت اور استغفار تو ایسی دولت ہے کہ استغفار کے ذریعے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں استغفار کے ذریعے گناہ ماف ہوتے ہیں اللہ تمہارک و تعالیٰ کو قرب خاص رسیب ہو جاتا ہے استغفار تو چیز ہی ایسی ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ خطا اور گناہ تو ہوتے ہی ہیں سب سے لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو استغفار کر کے توبہ کرنے والا ہے ٹھیک ہے نا تو گوہ ہے کہ وہ آدمی جو استغفار کر کے اب انہوں گناہ کے توبہ مانگتا ہے اللہ نے اس کو کیا کہ خیر الخطائن فرمایا یعنی گناہگاروں میں بہترین گناہگار یعنی گناہ بھی کیا اور اس کے بعد توبہ کر لیا استغفار کر لیا فرمایا کہ یہ بہترین قرار دیا اور فرمایا کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسی ہو گئے جیسے گناہ کیا ہی نہیں تو کوئے کہ استغفار جو ہوتا ہے یہ گناہ کو بٹا لیتا ہے تب امام غزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ گناہوں پر گناہوں پر ندامت گناہوں پر ندامت نیکی پر ناز کرنے سے افضل ہے گناہوں پر ندامت نیکی پر ناز کرنے سے افضل ہے اس کو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں گناہوں پر استغفار گناہوں پر استغفار فرمایا کہ نیکیوں پر استقبار سے افضل ہے استقبار تکبر ناز تو وہ کافیہ ملا دیا کہ گناہوں پر استغفار فرمایا کہ نیکیوں پر استقبار سے افضل ہے اور یہ وجہ گناہگار اپنے گناہ پر نادم رہے تو اللہ کو یہ پیارا ہے ایک آدمی نیکی کر کے ناز کرے تو ناز کا کیا حق ہے اس لئے کہ نیکیاں کرنے والے تو ایسے سے ملائکہ ہیں کہ جو سر سجدے میں ڈالتے ہیں تو سر سجدے تو اٹھاتے ہی نہیں اسی حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ایسے ملائکہ پیدا ہے کہ جو قیام میں تو قیام میں ہی ہے ساری زندگی جو رکو ہے تو رکو میں ہی ساری زندگی جو سجدے میں سجدے تو عبادتیں کرنے والے تو کہاں کہاں پہنچے میں ہمیں کیا ناز کا حق ہے ہم تو گناہوں سے آلودہ ہیں اس لئے فرمایا تو یہ دو چیزیں فرمایا اس کی تو تم مجھے یوں کسرت کرو لہذا اس لئے میں ناظرین سے کہا کرتا ہوں کہ جو ہے اس رمضان مبارک کے اندر جو ہے وہ سوہ لاکہ کلمہ شریف اور ستر ہزار استغفار کا جو ہے نصاب پورا کرلو باقی عبادت نہیں جگہ جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ساتھ محمد الرسول اللہ ملا ہے لا الہ الا محمد الرسول اللہ کیونکہ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے اب اس سید خدری رضی اللہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹی تھی اس انگوٹی میں جو نگینہ تھا یہ نگینہ آسمانوں سے جبری اللہ لے آئے تھے جو ان کو پہنے اس کے اندر جڑا گیا تھا اس نگینے پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو شب و روز ہم پڑھتے ہیں ہم یہ اس کو کوئی خاص بات ہی سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں جو کوئی خاص کوئی ورد بتا دیں ہم کہتے ہیں لا الہ الا محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں نہیں نہیں خاص بات آئی اللہ کے بندے یہ وہ ہے کہ جو جو انگوٹی پہ تھا تو جیسے آپ نے انگوٹی پہنی ساری کائنات مسخر ہو گئی اور عبدالعی بن عمر رضی اللہ کے روایت ہے اس انگوٹی پہ یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا انا یعنی میرے سوا کوئی محبود نہیں اللہ کہہ رہے لا الہ الا انا کوئی محبود نہیں سوائے میرے وہ محمد الرسولی اور محمد میرا رسول ہے فرمایا یہ کلمہ تھے اس انگوٹی کو پر یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی تسخیر کی آقا عالم یہ ہے کہ آسمان و زمین اور جناب اس کی ہوایں فضائیں اور جنات انسو جن جو ہے وہ سب حضرت سلیمان کے تابع بے شک اس لئے تو یہ ایسا جو ہے وہ تکلمہ لا الہ الا اللہ تو اس کو سوالا کہ اس کا نصاب پورا کرنے رمضان میں دوسرا استغفار استغفراللہ ربی من کل زمبین واتوبو علیہ ستر ہزار استغفار کا نصاب پورا کرنے یا کیا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہی کہ اس کی قصد کرو تو آپ یہ دو چیزیں جب حاصل کرنے گے خدا کو راضی کر جائیں گے اور خدا جب راضی ہو گیا تو لیلت و قدر میں آپ کی قدر و منزل کے فیصلے ہو جائیں گے اور دوسری دو چیزیں فرمائے جس سے چارہ کار نہیں وہ فرمائے کہ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ جنت کی طلب کرو جنت مانگو اللہ سے یعنی سوال کرو دوسرا پناہ جہنم سے پناہ مانگو تو لہذا اس کے لئے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دعا نوٹ کر لو اے اللہ میں تس سے جنت کا سوال کرتا ہوں جنت دے دے جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں مجھے پناہ دے تو یہ جو کلمات ایک سو پچیس مرتبہ ہر نماز کی بات پڑھ لو ہر نماز کی بات نہیں تو کم از کم کسی دو نمازوں کے بعد ایک سو پچیس کا یہ ورد کر لیا کرو تو نتیہ کیا ہوگا کہ نبی پاک کا جو بتایا وہ جو نصاب پورا ہو جائے گا اور آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں آمین تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا ہو آمین بہت شکریہ عزیز جزاک اللہ آپ نے جو آنکھیں کھولی ہیں اور اس مہینے کی قدر و منزلت ہمارے سامنے رکھی تاکہ ہم کچھ اس سے سیکھ سکیں اور پا سکیں اللہ حمد اللہ